اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا اور میرا نام ہے نیلا مالی سو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرے فیوری اسلامی سکولر کون سے ہیں جس کو میں ریکمنٹ کروں گی جس کو آپ بھی سنا کریں سو لیسٹ سٹارٹ ویڈیو سب کے اوپر آتے ہیں مولانا تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل بہت ہی ریسپیکٹ اسلامی سکولر ہے آپ انہوں کو سنا کریں آپ جب انہوں کو سنیں گے تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی اتنی خوبصورتی سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کتنی محبت کرتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے سو جہے سپیچس ہیں وہ دل کو شو جاتے ہیں انہوں کے جتنے بھی یہ جو جس طریقے سے یہ اتنی پیار سے یہ بیان کرتے ہیں نا وہ سارے دل کو شو جاتے ہیں انہوں کی جو ورلڈ ہے جس ڈیپلی میں جا کر یہ بتاتے ہیں سو آپ میں انہوں کو ہائلی ریکمنٹ کروں گی کہ آپ انہوں کو سنا کریں اور انہوں کی ساری ویڈیو یوٹیوب پر اویلیبل ہے سو یو کین گو یوٹیوب چینل سو اب ہم بات کرتے ہیں نیکس ڈاکٹر اسرال احمد انہوں کو کون نہیں جانتا جن کو ہم سب جانتے ہیں مائی اوپینین ہے کہ اس موسٹ نولیجبس سکولر آف دا دین ایک کو اتنی نولج ہے انہوں کو اتنی قرآن پاک کی نولج ہے آپ انہوں کو یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ انہوں کی قرآن کے ترجمے تفصیل کے ساتھ ملیں گی اور آپ کو انہوں کو سننے تو آپ کو قرآن کی بہترین جبردست نولج حاصل ہوگی سو مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہیزا نو مور رائی ناؤ اور ان کی بہت سی سویٹ جنری ہے یوٹیوب میں اور آپ انہوں کی جو سپیچس سے آپ سن سکتے ہیں میں آپ کو ہائلی ریکمینڈ کروں گی اگر آپ نے قرآن پاک کی تفصیل اور ٹرانسلیشن سننا چاہتے ہیں تو انہوں کی ضرور سنیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر زاکر نائکی یہ بہت ہی ریسپیکٹر اسلامی سکولر ہے اور بہت ہی ہائی ایڈیوکیشن ہے اور بہت ہی ہائی نولیجیبل ہے یہ بہت ساری قرآن پاک کی انہوں کو نولیج ہے ہر آیت ہر جتنی بھی کتاب پہ قرآن پاک کی ہے جہاں کوئی دوسرے مذہب کی ہے وہ ہر طرح کی انہوں کو اس چیز کی نولیج ہے اور میں ہائیلی ریکمینڈ ان لوگوں کو کروں گی جن کی زندگی میں اسلام سٹارٹ ہوا ہے اور جنہوں کو ابھی سمجھ نہیں ہیں وہ انہوں کی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے دل میں اور دماغ میں جو بھی باتیں اسلام کے بارے میں ابھی تک کلیر نہیں ہوئی وہ انہوں کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ سب کلیر ہو جائیں گے کیونکہ یہ اتنے دیپلی میں آپ کو ڈیفینیشن کے ساتھ سمجھائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی جینے کا جو طریقہ بتایا ہے انہوں کے اخلاق ہمارے اللہ پیارے نے جتنے ہوئی طریقے قرآن پاک میں بتائے ہیں اس کے حوالے سے یہ سب کچھ بتاتے ہیں اور اسلام میں وومنز کے کیا رائٹ ہیں آدمی کے کیا رائٹ سے وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں کیا رائٹس ملے ہیں اور کس طرح ہمیں ان رائٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے یہ اس طرح ڈاکٹر زاگر نائک بتاتے ہیں اور میں ہائلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ انہوں کو بھی سنیں اون یوٹیوب اب ہم بات کرتے ہیں انگلیس سپیکن سکولر جو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی نومان علی خان کے بارے میں مجھے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے انہوں کو سنتے ہوئے اور نومان علی خان انہوں کا جو موضوع ہوتا ہے بہت ہی گریٹ ہوتا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اور آپ کے بیچ ایک خوبصورت اور محبت کا کنیکشن ہوتا ہے سو ہمیں اپنے اللہ پاک سے ڈیریکٹ کنیکشن بنانا چاہیے آپ کو جتنی پرابلم ہے جہاں آپ کو کوئی دکھ ہے جہاں کوئی بھی بات ہے اپنے اللہ سے باتیں کیا کرے اللہ پاک سے بات کرے کرے اللہ پاک سے ہر اپنی پرابلم شیئر کیا کرے اپنا کنیکٹ بنائیں اللہ پاک سے جس طرح ہم ایک دوست سے بات کرتے ہیں اسی طرح ہی اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائیں سو یہ بہت ہی خوبصورتی طریقے سے اس طریقے سے جو نیو جنریشن ہے جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں اس طریقے سے یہ سمجھاتے ہیں اور مجھے انہوں کی جو کچھ اڈوائز ہے بہت ہی اچھی لگی اور میں نے اپنی لائف میں اس کو اپلائی بھی کیا ہے اور آپ بھی اگر انہوں کو سنیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی انہوں کی سپیچس بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو میں آپ کو ہیلی رکمنٹ کروں گے کہ آپ انہوں کو بھی سنیں اور اب ہم بات کریں گے مفتی میں اس وقت انہوں کی ویڈیو ہر روز آپ یوٹیوب یا انسٹاگرام میں مل جائے گی اور مجھے انہوں کی سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ یہ فائٹ ڈیٹاکسن کلچر جو ہماری سوسائٹی میں لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ دین اور کلچر کو مکس کر دیتے ہیں سو ہی سپیک سو ہی یہ بتاتے ہیں کہ دین اور کلچر الگ الگ ہے اور اپنے کلچر اپنے دین کو مکس نہ کرے سو ہی ٹوک اسلام میں ہم کو کون سے رائٹس دیئے ہیں اور انہوں کو کس طرح ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے اور آپ کو میں انہوں کو ہیلی ریکمینٹ کروں گی اور مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ آج کل ٹرینڈنگ پر بھی جا رہے ہیں اور انہوں کی جو بولنے کا طریقہ ہے نا اتنا گریس ہے اس میں اور اتنی بریقی کا جو ورڈ ہے نا جو مجھے لگتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کسی کو اور انہوں کی ویڈیو دیکھ کر انہوں کی سپیچز سن کر مجھے لگتا ہے وہ دیفینیلی آپ کے وہ دماغ میں جو ورڈ جو جس طریقے سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے تو مجھے تو انہوں کی ویڈیو انہوں کی سپیچز سن کر اتنا مجھے اچھا لگا اور میں نے جو انہوں کی انہوں کی جو اڈوائس ہے میں نے اپنی لائف میں بھی اپلائی کی ہے اور مجھے لگتا ہے میں آپ کو ہائلی ریکمینٹ کروں گی کہ آپ بھی انہوں کو سنیں اور اپنی لائف چینج کریں اور انہوں کی ویڈیو آپ دے سکتے ہیں آن جوٹیوب سو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اومر سلیمان اومر سلیمان میں نے انہوں کی ایک سیریز دیکھی تھی انہوں نے انجل پر بنائی تھی اور تھارٹی ڈے کی وہ سیریز تھی اور میں نے دیکھتے ہی انہوں کی وہ سیریز کی فین ہوگی تھی بکوز انہوں کا جو بولنے کا اس میں ایکسپلین کرنے کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی گریسفول اور بہت ہی پولائٹ تھا انہوں کا جو بتانے کا جو طریقہ بہت ہی پیار سے سمجھاتے ہیں کہ ایک ایک جو ورلڈ ہے نا وہ آپ کو یاد ہو جائے گا سو انہوں نے اس سیریز میں جو ویسے انہوں کے جو لیکچر میں جو اتنی اچھی اڈوائز دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو اپلائی کرنے چاہیے اور میں بھی اس پر اپلائی کروں گی اور کر بھی رہی ہوں الحمدللہ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں انہوں کی محبت کے بارے میں بتایا کہ ہمارے نبی ہمارے کس طرح اپنی فیملی کو محبت کرتے تھے کس طرح انہوں نے ہمیں زندگی جینے کی طریقے بتائے ہیں اس موضوع میں آپ کو بہت ہی پیاری لیکچرز انہوں کے سننے کو ملیں گے یہ بہت ہی پیارے طریقے سے سمجھاتے ہیں اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں اسلامی فیمی سکولر کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسلامی سکولر جس کا نام ہے یاسمی موچاہی انہوں کی ایک بکس ہے وہ میری بہت ہی فریورٹ ہے اور انہوں کے جو لیکچر ہے وہ جرہ ہوتے ہیں جو آج کل کی ہماری یوٹ اس کو فیس کر رہی ہے جلدی مایوس ہو جانا جا لوگوں کی باتوں سے ہٹ ہو نا ڈی پریشر اب سیپرا تو جب ہم انہوں کے لیکچر سنتے ہیں بہت ہی سکون ملتا ہے گائز اگر آپ کسی بھی کارن جہاں کوئی پرابلم میں ہے تو وہ کیوں آئی ہے اس طرح کے آپ اس سٹویشن میں کیسے پوسٹیو رہ سکتے ہیں تو انہوں کے ہے اگر ہمارے اوپر کوئی مسئیبت آگئی ہے جہاں کوئی پرابلم آگئی ہے تو کیوں آئی ہے اور ہمیں اس میں پوسٹیو کس طرح رہنا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہائیفا یونیس اور یہ ایک گائنگوزیکل انسر جن ہے انہوں نے بہت آل ایج میں آکر قرآن ہیس کیا ہے اور اپنے فل پرفیشنل کے ساتھ جن انسٹیجوٹ بھی جلا رہے ہیں اور انہوں میں یہ بہت ہی خوبصور طریقے سے لوگوں کو دین کی نولج دیتی ہے اور میں نے مجھے انہوں میں کون سی بات اچھی لگی یہ اپنے ہائی ایجوکیشن اور ہائی پرفیشنل کے ساتھ انہوں نے اپنے دین کو بھی اپنے ساتھ اپلائی کیا ہوا ہے ہم انہوں کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہم جا تو ایجوکیشن کر سکتے ہیں جا ہم اپنا پر پرفیشنل کر سکتے ہیں تو دین نہیں کر سکتے تو انہوں نے اپنے ہائی ایجوکیشن کے ساتھ اپنے دین کو بھی سنبھالا ہے اور کچھ پر اپلائی کیا ہوا ہے اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گی for example you are facing some problem in your life تو سرچ کریں youtube sad islam جب آپ سرچ کروگے تو بہت ساری ویڈیو آجائے گی اسے ہی ٹاپک میں اور اسلامی سکولر کی کچھ خاص ویڈیو ہوگی اس میں آپ اس نے لازمی سنونا ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری help ملے گی کہ ہم اگر ہمارے جو زندگی میں اتراب چڑھار آرہے ہیں اور کیوں آرہے ہیں اس کا بھی جواب ہو جائے گا اگر آ رہے تو اس میں ہمیں کس طرح پوزٹیو رہنا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں اپنے ریلیٹیو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہوں کو یہ انفومیشن مل سکے کیونکہ ہمیں ہمیشہ ایک بیسٹ سکولر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اسلام کے بارے میں اچھی طریقے سے بتائے اور ہمیں تاکی اپنے نبی صلی اللہ کی جو صیرت ہے اس کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پر سند آئی ہے تو اس چینل کو سپورٹ کریں اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو اور دیکھ نا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل کے کومنٹ سیکشن میں مجھے لکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو ہم اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ویڈیو بنائیں گے تب تک کے لیے آپ